اسلام علیکم مائنم اس نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور آج فیزیبلٹی اند بزنس پلان جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک ہزار برڈ کے اوپر ہے ایک ہزار برڈ کو اگر ہم انٹر کریں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ برڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی دے رہے گا اور کتنے برڈ سروائیو کریں گے تو اس میں ایسا ہے کہ جو لومن کی پرسنٹیج اوپ موٹیلٹی دی گئی ہے کہ جیسے فرسٹ مند میں 3% ہے پھر 0.5% ہے پھر 0.5% ایڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو پہلے ماہ 30 برڈ کی ایکسپیکٹیڈ موٹیلٹی ہے پھر 35-40 اور اس طرح یہ چل رہے ہوں گے اور یہ وہ پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں جو ہم نے میر کی ہیں اور 24 مند تک جو آپ کے پاس برڈ سروائیو کرے گا وہ 939 برڈ ہوں گے جو آپ کے پاس سروائیو کر رہے ہوں گے تو برڈ کی یہ تو آگی ڈیٹیل کے اگر آپ ایک ہزار فیمیل ڈالتے ہیں تو یہ 24 ماہ کے بعد تقریباً آپ کے پاس 939 سروائیو کرنی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے وہ اس کی براؤٹ اپ کاسٹ ہے براؤٹ اپ کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بڑھا کرنے کا کتنا ایکسپینس ہے تو ڈیر لاکھ روپے کا تو آپ کو کرنٹ ریٹ کے مطابق جو ہے نہ چوزہ ملے گا اور فیڈ کنزمشن یہ ہے کہ ایک ہزار جو چوزہ ہوگا فرسٹ منت میں ایٹ آٹھ بیگ ہے ایٹھ بیگ ہے پھر ٹونٹی ٹو بیگ ہیں پھر ٹونٹی نائن پھر ٹھرٹی فائی فیفٹی فور ہے نا آن ورڈ ٹھرٹی فائی فیفٹی فائی فیفٹی تھی بیگ پر منت وہ کنزیوم کر رہے ہوں گے اور ٹوٹل نو سو بیگ جو ہے نا یہ کنزیوم کریں گے دیورنگ جر لائف ان ٹو یئر اس کے بعد کرنٹ آج کی جو آج جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ انیس اگست دو ہزار بائس ہے تو آج کا جو کیش فیڈ ریٹ ہے وہ چھالی سو تیس روپیہ ہے تو اس کے مطابق جو آپ کی پہلے ماں فیڈ کی کاسٹ آئی گی وہ سنتیس ہزار ہے پھر ایک لاکھ ایک ہزار ہے پھر ایک لاکھ تیتیس ہزار ہے اور پھر ایک لاکھ اکست ہزار اور آن ورڈ تقریباً ڈائی لاکھ روپیہ آہ ٹو فیفٹی تھوزن جو ہے نا پر منتھ آپ کی آدموسٹ کاسٹ آ رہی ہوگی تو جو آپ ٹوٹل فیڈ کا ایکسپینس انکر کریں گے دیورنگ دی لائف آف ٹو یئر وہ فور پوائنٹ ون ملین اکتالیس لاکھ ستہ سٹھ ہزار کے قریب ایکسپیکٹیٹلی بنے گا اس سے جو آپ انڈے لے رہے ہوں گے ایک فیفت منت میں آدموسٹ ٹین پرسن کے قریب یہ لے کر رہا گا ان پریکٹس یہ زیادہ لے کرتے ہیں مگر ٹین پرسن اس لیے ڈالے ہیں کہ کیونکہ یہ سٹارٹر انڈا ہوتا ہے تو کچھ انڈے انڈر لو پرائیس بھی ہوتے ہیں تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل آپ کے دو سالوں میں جو ہزار مرگی آپ کو انڈا لے کر رہی ہوگی یہ تین لاکھ چھتر ہزار کے قریب انڈا بنے گا اگر دیکھیں تو میڈیسٹن ایکسپینس جو ہیں یہ تقریباً آپ کے ڈائی لاکھ روپیہ دیورنگ ٹو یئر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر ایکسپینس میں جو آپ کا الیکٹرسٹیٹی اور کچھ ایسی نوم جو برڈ سے ریلیٹیڈ ہیں وہ آ رہی ہوں گی تو اس میں وہ میڈیسن میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں ایکسپیکٹیڈلی جو انکو ملٹی وائٹامانز بغیرہ ویکسینیشن اور ہر چیز انکلوٹیڈ ہیں تو ان شارٹ اگر دیکھیں تو آپ کا دو سالوں میں جو ایک ہزار جزے کے اوپر ایکسپینس انکر ہو رہا ہوگا وہ فور پوائنٹ سیون ملین سنتاریس لاکھ اکتیس ہزار بن رہا ہوگا then comes it towards revenue کہ آپ ان سے کتنا پیسہ کمارے ہوں گے تو آپ کے پاس جو یہ number of birds ہیں جو جتنے انڈے دے رہے ہوں گے وہ ہمارے پاس آ رہا ہوگا تقریبا یہ انڈہ آ رہا ہوگا number of eggs جو ہمارے پاس آ رہے ہوں گے اور number of crates میں اگر convert کریں create میں 360x ہوتے ہیں ان کو اگر ہم add on کریں تو تقریبا آپ کے پاس 1215 crates بنتے ہیں اور آج کی جو پرائس ہے وہ 6260 روپے ہے 6280 روپے ہے تو اس حساب سے 7280 روپے جو ہے نا ریٹ ہونا چاہیے جو لومن کا مگر یہ ہم نے 7210 لگایا ویسے تو یہ ہے کہ تقریبا پندرہ سو سے دو ہزار پر پلس پر بک سکتا آپ کا براؤن انڈا لومن کا مگر ہم نے ایک ہزار پیا لگایا جو golden mystery کا ایک principle ہوتا ہے کہ جو create کا ریٹ ہوتا ہے پیٹی کا ریٹ ہوتا ہے اس پر ایک ہزار بارہ سو روپے golden mystery add on کرتے ہیں اور اگر لومن کا دکھا جائے تو farmer پندرہ سو سے دو ہزار بھی پلس کر رہے ہوتے ہیں تو total جو آپ income لے رہے ہوں گے وہ 7.1 million کے قریب 79 لاکھ کے قریب ہوگی دو سالوں میں تو return on investment کی اگر بات کریں تو آپ کا جو ایک ہزار برڈ ہے اس کو پالنے پہ جو آپ کی investment آئے گی تقریباً 8 لاکھ 88 ہزار پیا یعنی رون آپ کرنے کے 9 لاکھ روپے آپ کا invest ہو رہا ہوگا پھر جب یہ آپ invest کریں گے تو آپ کو 6th month جو اینا return آنا شروع ہو جائے گا اور onward پھر آپ کی profitability ہے اور direct investment اگر ہم دیکھیں تو آپ کی تقریباً 8 لاکھ 88 ہزار پیا direct investment ہے gross profit جو ہوگا وہ 32 لاکھ 97 ہزار تقریباً 33 لاکھ پیا قریب ہوگا اور rate of return جو ہے یہ almost جو اینا بن رہا ہے 378 فیصل مطلب اگر آپ 100 روپے لگاتے ہیں تو آپ 370 روپے اس پر rate of return لے رہے ہوں گے اور payback period 6 month ہے اور this is the feasibility plan of 1000 چکس ایک ہزار چکس اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس پہ آپ تقریباً 8 لاکھ 90 ہزار کے قریب پیسے لگا کے تو 32 لاکھ 33 لاکھ روپے آن ورڈ کما سکتے ہیں دو سالوں میں تو آئی ہوپ کہ آپ کافی حد تک اس کو understand کر پائیں آپ کا کوئی further question ہو تو آپ نیچے دیئے گے number 03009641990 پہ whatsapp کریں ہماری team انشاءاللہ اس پہ effort کرے گی اور آپ کو تسلی بکشانسر دے گی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی